شانتی کے پیغام کے ساتھ سمنطور حاضر ہے یہ زمین اپنی زمین ہے یہاں رہنے والے سارے لوگ اپنے لوگ ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج ویڈیو غائب ہے وجہ یہ ہے کہ ہمارے سٹوڈیو میں ائر کنڈیشننگ کا انتظام نہیں ہے اور اس وقت گرمی کا زور ہے اس لیے پسینے میں شرابور ریکارڈنگ نہیں کی جا سکتی حال میں یلو سٹون نیشنل پارک جانا ہوا تھا اس وقت سکرین پہ آپ اسی سفر کی تصاویر دیکھ رہے ہیں مجھے ترقی پذیر ممالک میں چلنے والی ہر الہد کی پسند تحریک سے ہمدردی ہے اور وجہ یہ ہے کہ جو ممالک اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہے اور ان کا برا حال ہے وہاں اگر کسی خطے کے لوگ آزادی چاہتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے اور یہ کہ وہ اپنے علاقے کا انتظام اپنے طور پہ بہتر چلا سکتے ہیں تو یہ بات ماننے میں کیا حرج ہے مگر الہدگی پسندوں سے سوتیلا سلوک ہمیں ترقی پذیر ممالک میں ہی نظر آتا ہے یہ ایسا ہے جیسے ایک غریب آدمی اپنے گھر کا انتظام نہیں چلا پا رہا ہو اس کے لڑکے بڑے ہو گئے ہوں اور اپنے طور پہ کام کرنا چاہتے ہوں مگر باپ کی زد ہو کہ نہیں سب اسی گھر میں ساتھ رہیں اسی سلسلے میں ایک مزہ کا خیز بات یہ سننے کو ملتی ہے کہ ہم اپنے ملک کی ایک انچ زمین بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں ارے اقل مند اگر کوئی شخص بارہ مولا میں آزادی کا مطالبہ کر رہا ہے تو وہ تم سے دہلی یا بمبئی کی ایک انچ زمین نہیں مانگ رہا وہ جس جگہ موجود ہے اسی زمین کی آزادی کی بات کر رہا ہے اسی طرح اگر کوئی شخص خاران میں آزادی کا نعرہ لگا رہا ہے تو وہ پنجاب کی زمین نہیں چھیننا چاہتا وہ اپنی زمین کی ہی آزادی کی بات کر رہا ہے ممالک صرف اور صرف سماجی معاہدے کی ایک صورت ہیں یہ سماجی معاہدہ ملک کے جغرافیے میں موجود تمام لوگوں کی باہمی مرضی سے بنتا ہے اور لوگ اپنی مرضی سے جب چاہیں اس معاہدے سے کنارہ کشی کر سکتے ہیں ہمیں جس قدر جلد یہ بات سمجھ میں آ جائے اتنا اچھا ہے اور آخر میں کوئی بھی شخص جو روز اپنی انقریب آنے والی موت کے بارے میں سوچتا ہے کسی دوسرے شخص سے نفرت نہیں کر سکتا ایک خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے آپ بھی ایسے ہی سوچئے زندگی رہی تو اگلے شو کے ذریعے آپ سے پھر ملاقات ہوگی